پی ٹی آئی انٹرا پارٹی اور انتخابی نشان کیس الیکشن کمیشن کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ میں سمات سنگل بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل الیکشن کمیشن کی حکم امتناہ کے فیصلے پر نظر سانی کی استعداد دلائل میں کہا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے صحیح طریقے سے نہیں کرائے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال اٹھائے گئے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حکم امتناہ جاری کیا گیا وفاقی حکومت کیس میں فریق ہی نہیں الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے اسے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے باسٹ ون ایف کی تحت نائلی کی مدد تا حیات یہاں پانچ سال چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں سات رکھنی بینچ آج ساڑھے گیارہ بجے سمات کرے گا عدالت نے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹیسز جاری کر رکھے ہیں نیب بھی سزای آفتہ امیدوار کے الیکشن لڑنے کے خلاف میدان میں آ گیا نہ اہلی کی دس سالہ مدد بحال اور سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتی قاقزات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کا دوسرا روز پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اے این پی اور دیگر امیدواروں کی اپیلوں پر فوری سمات کی زبانی استدہ الیکشن ٹریبینلز نے آفیس کے ذریعے فوری سمات کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی ٹریبینلز کا کہنا تھا آفیس باقاعدہ درخواست پر اپیلے آج ہی سمات کے لیے مقرر کرے گا پیشاور میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام کھانہ دیگی موڈل ٹاؤن کی حدود میں پولیس چوکی پر شدت پسندوں کا حملہ جوابی کا روائی میں آٹھ سے زائد شدت پسند پرار پولیس حکام کے مطابق تھرمل ویپن کی مدد سے شدت پسندوں کا حملہ ناکام بنایا گیا دادو میں رینجرز کی گاڑی پر فائرنگ دو جوان زخمی پولیس کے مطابق موٹر سائکل سوار دو نامعلوم ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی زخمی جوانوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حالت خطرے سے باہر اندھا دھن پرتی دھن نے اسلام آباد کو بھی لپیٹ میں لے لیا وفاقی دار الحکومت میں سردی میں اضافہ پروازوں کا شیڈیول متاثر خیبر پختونخواہ اور بالائی سندھ میں بھی منظر دھن لار رہنے کا امکان پنجاب کے میدان علاقے بھی خوشک سردی کی لپیٹ میں نوشکی تربت چاغی نوکنڈی سمیر شمالی بلوچستان میں بارش کی پیش گئی پاکستانی کرکیٹرز کی آسٹریلوی لیجنڈ گلین نکس سے ملاقات کل سے شروع ہونے والے ٹیسٹ کی تیاریاں جاری سیڈنی میں ہونے والا پاک آسٹریلیا ٹاکرا بریسٹ کینسر سے آگاہی کا مہم کا حصہ ہونے کی وجہ سے پنگ ٹیسٹ کہلائے گا سال بدلا مگر اہل فلسطین کا حال نہ بدلا غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اسی شہید دیر البلا میں گھر پر حملے میں پندرہ شہادتیں جبالیا نصیرات المغازی کیمپو پر باروت کی بارش شہدہ کی مجموعی تعداد بائیس ہزار سے بڑھ گئی خان یونس میں القصام بریگیٹ کا اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ ٹینکوں کو اینٹی پرسنل میزائلوں سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری جاپان میں شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد تیس تک جا پہنچی سو سے زائد زخمی وستی صوبے ایشوی کاوا میں زلزلے کی شدت سات آشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی درجنوں امارتیں تباہ سرکوں میں گہری دڑاریں رہائشی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی ہزاروں گھر بجلی سے محروم سونامی وارننگ کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلاق اور وزٹ ویزا پر برطانیہ جانے والوں کے لیے اچھی خبر کام کرنے کی مشروط اجازت دے دی گئی امیگریشن قوانین 31 جنوری 2024 سے نافذ ہوں گے شرائط کے مطابق سائنسدانوں محققین اور ماہرین تعلیم کو برطانیہ میں تحقیق کی اجازت ہوگی برطانیہ کا دورہ کرنے والے مقررین بھی کام کرنے کے اہل ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے